اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے اس وقت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بیباق سچے چینل مضبوط ہو ترقی کرے تو پلیز آپ چینل کی فائننشل حیل مالی تعاون مالی مدد کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے تینوں کا نمبر ایک یہ ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے نظرین دیکھیں بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں میں بھی رات بھر چلا دن بھر سے یوں سمجھئے کہ ساڑھے بارہ بجے میں ابھی جلگا ہوں اسٹیشن پر اترا بارہ بج کر تیرتالیس منٹ ہو رہے ہیں اور میں حسیدہ اسٹوڈیو میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز آپ تک پہنچ جائے میں ابھی آیا ہوں گزشتہ کل الحمدللہ مہاراشت کے جو رتنگری زلہ ہے علاقے کوکن کا وہاں چپلون جو تحصیل ہے جہاں پر سیلاب آیا تھا بھی دو مہینہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بڑی تباہی مچھی تھی تو وہاں پر چپلون گاؤں میں الحمدللہ بہت شاندار پروگرام مولانا عمر دھامسکر جو میرے شاگردہ ہے انہوں نے وہاں پر سجایا تھا جس میں بعد نماز اثر ایک مسجد کا مسجد ابو رہ کے نام سے افتتہ عمل میں آیا ایک ہی شخص نے ایک ہی اللہ کے بندے نے اس مسجد کو بنایا اور کسی کو اس کا نام بھی خبر نہیں یہاں تک کہ ہم کو بھی خبر نہیں اور پھر اس کے بعد بعد نماز مغرب اصلاح معاشرہ کا شاندار پروگرام ہوا جس میں میری دیڑ گھنٹہ تفصیلی گفتگو ہوئی اور پھر آخیر میں چپلون کے سیلاب میں جتنی سنستائیں سنگٹنائیں کام کر رہی تھی جنہوں نے اللہ کے بندوں کی سیوہ کی تھی اور لاکھوں روپے خرچ کیا تھا ذات اور دھرم بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت کی تھی ان تمام لوگوں کا صدکار و سمان اور اعزاز بھی کیا گیا اور ان کو دوائیں بھی دی گئی اور بس ابھی بارہ بچ کر فورٹی تھری منٹ پر میں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں اور ابھی ایک گھنٹہ پھر یہ میں خبریں بولوں گا اور پھر ڈھائی بجے سے واپس ایک پروگرام ہے اور رات میں جو لائیو بیان ہوگا آج کا بیان بہت اہم ہوگا آپ ہزاروں کی تعداد میں سنتے ہیں آج جمعہ رات کا دن ہے آج کا جو لائیو بیان ہے اس کا عنوان ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ اور مسلم نوجوان کہ مسلمان بھی نئے سال کا جشت منا رہا ہے اور ناچ گانے کر رہا ہے اللہ کو ناراض کر رہا ہے تھرٹی فرسٹ نائٹ کی حقیقت کیا ہے اور کتنا بڑا گناہ اس زمین پر ہوتا ہے اس دن کہ کئی اللہ کا غصہ اور غزب اور عذاب نازل نہ ہو جائے آج تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ رات میں نو بجے اسی چینل پر آج کا لائیو بیان اپنے پوری فیملی اپنے پریوار اپنے بچوں کے ساتھ ضرور سنیں آئیے ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جیہاں کمبخت بدبخت خبیص جس نے مہتمہ گاندی کو تو گالیاں دی اور دھرم سنصد میں مسلمانوں کے قتل کی بات بھی کی ویسے دھرم سنصد اس سے پہلے بھی چل رہی تھی اور اس میں بقاعدہ اترہ کھن میں بھی شرارت کی گئی مگر اترہ کھن میں ہو یا اترہ پردیش میں ہو کہیں پر کوئی کاروائی کسی پر نہیں کی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی رائے پور چھتیس گڑھ میں مہاراشت کے کالے دل اور کالے دماغ اور کالی زبان رکھنے والے کالی چرن نے جب مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی اور مہتمہ گاندی کو اب شبد کہے اور گالیا بکی اور چوہے کی طرح بزدل چھپتا پھر رہا تھا حالانکہ ہماری مہاراشت کی حکومت نے عجید دادہ پوار نے اور ہماری مہاراشت کی حکومت نے کہا تھا کہ کالی چرن کو چھوڑا نہیں جائے گا بخشا نہیں جائے گا تو ابھی خبریں آ رہی ہے کہ آخر کالی چرن کو مدہ پردیش کے کھجوراؤ ایک جگہ ہے غالباً ہوتل ہے وہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اسے چھتیز گڑ رائے گڑ لے جایا جا رہا ہے کیونکہ اس زہریل ساپ نے وہی پر زہر اگلا تھا بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے اتر پردیش اور الگ ادر سٹیٹس کے اسمبلی الیکشن کو لے کر جیا پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ میں اتر پردیش کی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی ہے کہ الیکشن اسمبلی الیکشن اپنے وقت پر ہی کرائے جائیں وہ طرح کھان میں اسمبلی الیکشن ملتوی کرنے کے تعلق سے مرکز اور الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا ہے خیر آپ جانتے ہیں کہ ملک میں کورونا کے نئے ورین اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان اتر پردیش کی اہم اپوزیشن جمعاتیں سماجوادی پارٹی کانگریز بہو جن سماج پارٹی بی ایس پی ان تمام نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ ریاست اتر پردیش میں مقررہ مدت کے اندر ہی الیکشن مکمل کرائے جائے ایسی درخواست تمام پارٹیوں نے کیے ہیں آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشت میں پھر لوک ڈاؤن لگ سکتا ہے بڑی خبر ہے ممبئی اور ریاست کے دوسرے شہروں میں کورونا اور اومیکرون کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے مد نظر فیصلہ کیا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوویڈ نائنٹین کی کوویڈ پابندی کے خلاف وردی کرنے والے ہوتلز اور ریسٹورین کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی روزانہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک ہوں گے کارپوریشن اور پولیس کے نمائندوں کی ایک مشترکہ فلائنگ اسکوٹ کی تشکیل بھی دی گئی ہے جو ان تمام باتوں پر دھیان رکھیں گے وہی پر میں آپ کو بتا ہوں کہ آئندہ کل تھرٹی فسٹ کا جشن ہوں گا جس پر بقاعدہ حکومت کی نظر رہے گی تھرٹی فسٹ نائٹ پر پولیس کی نظر رہے گی اور قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی وارننگ دے دی گئی ہے نئے سال پر بھی بار روکنے کے لیے سخت کوویڈ زوابط کا اعلان کر دیا گیا ہے ساٹھ سال کے مزرگوں اور دس سال سے کم عمر کے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت بھی دی گئی جمہو کشمیر کی دو بڑی خبر سخت ملے نگاؤں کے سامنے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں پہلے بڑی خبر یہ ہے کہ پروفیسر سیف الدین سوز نے شکوا کرتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے اپنے درد کو بیان کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا کہ جمہو کشمیر میں بے شمار بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو ظالمانہ اور جنگلی قانون کے ذریعے مارا گیا وہ جو کونسا قانون ہے افسپا قانون تو ظالمانہ اور جنگلی قانون کے ذریعے کشمیریوں کو مارا گیا انہیں ٹارگیٹ کیا گیا انہیں نشانہ بنایا گیا سیف الدین سوز نے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ ساد یاد کرنا پڑا کہ گزشتہ اکتیس برس سے اس ظالمانہ کالے قانون جو ابھی بھی جمہو کشمیر میں نافذ ہے سوز نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ میری مایوسی کی حد نہیں رہی کہ میں نے اس کالے قانون کو لوگ سبا میں اکیس اگست انیس سن نبے کو رد کر کے اس کو ایک سیاہ قانون قرار دیا تھا لیکن آج تک اس کالے قانون کے ذریعے سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ لگتار توڑے گئے اور توڑے جا رہے ہیں وہیں پر دوسری خبر ہے کہ آئی جی بی اس اف نے کیرنس شکٹر میں اگلی چوکیوں کا دورہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں بھی بقاعدہ بورڈر پر لگتار آتنگ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ چھپن انچ کا سینہ جو آتنگ کو روکنے کا اعلان کرتے ہوئے آیا تھا ان سات سالوں میں آتنگ رکا تو نہیں ہے بلکہ ستر سالوں میں شاید اتنا نہیں بڑا تھا جتنا ان سات سالوں میں آتنگ بڑا ہے ناظرین کسانوں کو لے کر اس وقت دو بڑی خبریں آ رہی آپ جانتے ہیں کہ راکیش ٹکیت جو پورے ملک میں کسانوں کے نیتہ بن کر ابرے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ نریندر موڈی جیسے چھپن انچ کا مغرور سینہ لوگ کہتے ہیں کہ گھمنڈی سینہ مغرور سینہ جس نے ایک سال تک سات سو کسانوں کو مرنے پر مجبور کیا پھر الیکشن آئے تو کالے قانون کا واپس لیا لوگ صاف طور سے کہتے ہیں کوئی بخش نہیں رہا ہے موڈی جی اور آپ کے اندبکت دلال چینل جو ہے وہ ہم جیسے کو ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے جذبات کو لوگوں تک پہنچ آتے ہیں تو خیر راکیش ٹکیت جو کسانوں کے بڑے نیتہ سامنے آئے ہیں انہوں نے اس وقت اتر پردیش کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے گویا کہ اس بات کا اظہار کیا کہ فیلحال اتر پردیش میں اوٹوں کے تقسیم کی سیاست بڑے زوروں پر چل رہی ہے اور الپسنکیانگ مائنولٹی اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوٹ کو تقسیم کرنے کے لیے حیدرباز سے اسوددین اویسی صاحب کو لائے گیا ہے اور بڑی بات کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا سیدھا ٹکیت نے اویسی پر نشانہ ساتھ میں کہا کہ اویسی جی رات میں بی جے پی سے ٹوشن لیتے ہیں کہ صبح ماحول کو کیسے خراب کرنا ہے اور اوٹو کی تقسیم کی راجنیتی کیسے کرنا ہے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ایک فوٹو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کافی فوٹو وائرل ہو رہا ہے کہ ملک کے دو آتنک وادی کھڑے ہیں بھگوا ڈریس پہن کر انہیں آتنک وادی ہی کہا جائے گا کیونکہ جب لوگ پورے کھلے عام پولیس اور پرشاسن کے سامنے ہیں کسی ایک خاص سماج کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں تو یہ تو اجمل کساب سے بھی بڑے آتنک وادی ہے لیکن اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے کہ دونوں آتنک وادی اترا کھڑ میں پولیس افسر کے ساتھ اب پولیس افسر کے ساتھ بڑے کھل کھلا کر مسکراتے ہوئے ہشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس فوٹو کو وائرل کرنے کا لوگوں کا مقصد یہ ہے دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو آتنک وادی پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ان کو پورا سنرکشن حاصل ہے پوری سنرکشہ حاصل ہے کہ پولیس والوں کے سامنے دھرم سنسد میں قتل عام کی بات کرنے کے بعد پولیس والوں کے ساتھ میں بقیدہ مسکراتے میں نظر آ رہے ہیں اور ان آتنک وادیوں کے ساتھ میں ہمارا ایک جو خبیس ہے وسیم رزوی بھی تصویر میں نظر آ رہا ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ وسیم ابھی فی الحال وسیم نہیں ہیں یعنی ہمارے جتینر بھائی بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو فٹا فٹ جیل کے سلاقوں میں ڈالو ابھی کالی چرن کو جیسے آپ نے دیکھا کہ آج صبح گرفتار کیا گیا تو مد پردیش کے وزیر داخلہ کو اس پر اوبجکشن ہو رہا ہے کہ کالی چرن جیسا اتنا پاک پوتر آدمی زہریلا صاحب اس کو اپنے گرفتار کیوں کر لیا تو یہ ہے بی جے پی کی گھٹیا اور نیچ سیاست آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ میں اسے بلکل یقیناً ایک چنتا جنک خبر کا ہوگا کہ اب تو چیف جسٹس آف انڈیا بھی بول پڑے ہیں کہ ملک میں قانون نہ ہونے کا مطلب لا قانونیت کی حکمرانی ہے گنڈا را جنگل را چل رہا ہے چیف جسٹس آف انڈیا انویر رمن نے کہا ہے کہ اگر کسی ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہاں لا قانونیت کا راج ہے لوگوں کو قانون کی حکمرانی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے سامنے اس وقت پورے ملک کے حالات ہیں اور سات سال میں جتنے حالات خراب ہوئے ہیں اور گنڈا را جنگل را ج ملک میں دیکھنے ملا ہے ریپ مدر قتل دنگے فساد موبلنچنگ دیکھنے ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور اب ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا بھی اس کو سمجھ رہے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ انصاف دینا حکومت کا بھی فرض ہے اگر تمام آزا اپنے فرائض انجام دیں تو پھر لوگوں کو عدالتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ اب اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت تو بدماش ہے ہی لیکن اب ہمیں عدالتوں میں بھی شاید انصاف نہیں مل پا رہا ہے ایسا لوگوں کو لگتا ہے لیکن ہم آج پھر کہتے ہیں کہ نہیں انصاف ابھی کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں انصاف نے دم نہیں توڑا ہے انصاف ابھی باقی ہے ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے ابھی سے اچھی کہوں گا یا پھر جملہ ہی کہوں گا یا پھر دھوکہ کہوں گا یا دغا کہوں گا لیکن خبر ہے بتانا میرا کام ہے حالان کہ مجھے بھی عام طور سے مجھے بھی بھروزہ نہیں آتا ہے کیونکہ میں بھی کیا کروں مجبور ہوں اب تو کوئی بچہ بھی بھروزہ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن خبر یہ ہے کہ ہمارے پیارے ملک کے پیارے پیارے لادلے وزیر آزم جن کو پیٹرل پمپ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایک سو بیس اور ایک سو ستر روپے کا پیٹرل ہم بڑھتے ہیں اور ان کا مسکراتہ چہرہ و نظر آتا ہے تو دل میں کیا ہوتا ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن لادلے چہیتے وزیر آزم ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی فیلحال اند بھکتوں کا ٹولہ ہے جو ملک کا ایسا ہی حال بنا رہا ہے اور ایسی لوگوں کو حکومت سوپ رہا ہے اور جب تک کہ ایسا رہے گا آپ کو ہم کو سب کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن دعا کرتے ہیں کہ ملک کا ستیناس نہ ہوں خیر وزیر آزم نے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وزیر آزم نریندر موڈی نے کسانوں کو نئے سال میں توفہ دینے کا اعلان کیا ہے کیونکہ ایک سال میں سات سو مر گئے ہیں یا یوں کہیں کہ بی جے پی اور موڈی جی کے انکار نے مار دیا ہے تو وہ سات سو مر گئے ہیں اس لیے اب اس سال نئے سال میں موڈی جی نے کچھ موڑ بنایا ہے کہ یہ سات سو شہادتوں کے لیے کوئی نیا توفہ کسانوں کو دیا جائے اور وزیر آزم کسان یوجنا کی اگلی قسط جاری ہوگی ایسا انہوں نے انہوں نے اعلان کیا ہے ناظر آئیے پھر بڑی خبر آ رہی ہے جی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک خبیص ایک شیطان جس کا نام ہے کالی چرن جس نے صرف مسلمانوں کے قتل عام کی بات نہیں کی دنگے اور فساد اور ملک کو جلانے کی ہی بات نہیں کی بلکہ اس نے مہتمہ گاندی کو بھی اب شبد کہے وہ لفظ بھی بولنا مناسب نہیں ہے لیکن یہ بھگوہ اڈریس پہن کر یہ خبیص یہ شیطان ایسے لفظ بولتے ہیں تو انہیں سادو کون بناتا ہے انہیں سنت کون کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو لفظ سادو اور لفظ سنت کی بھی بے عزتی ہے جو ایسے شیطانوں کو ایسے زہریلے لوگوں کو یہ بھگوہ لباس پہنا کر سادو اور سنت کا لفظ دے دیا جائے خیر ہم نے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کالی چرن نام کا ایک شخص ہے جس نے گھٹیا حرکت کی اور اب ظاہر بات ہے کہ پورا ملک یہ کہہ رہا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے تو اب اس کو صبح آج گرفتار کر لیا گیا جی ہاں تو اب کوئی اوبجیکشن کی بات تو نہیں ہونی چاہیے مگر بی جے پی کے قدعور نے تا جی ہاں اور ایم پی کے منطری ہے وزیر داخلہ ہے جی ہاں ایم پی کے ان کو اعتراض ہو گیا ہے کہ اتنا شریف انسان صرف مہاتبہ گاندی کو گالیاں تو بکا ہے اتنا شریف انسان اور صرف قتل کی دنگے فساد کی بات تو ہی کیا ہے اور اس کو ہاں اپنے گرفتار کر لیے تو ظاہر بات ہے کہ اعتراض بی جے پی کو یہ ہونا تھا اور انہی کو ہوا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ کے پد پر بیٹھے والا جس کے ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جیل کے سلاکھوں میں ڈالا جائے ایسے شخص کو اعتراض ہو رہا ہے اس شیطان کی گرفتاری پر آئی ناظر آخری بڑی اخبر مغربی بنگال کی وزیر آلم ممتدیدی کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں بی جے پی نے سیدھا نشانہ ساتھتے ہوئے بڑا الزام ممتدیدی پر یہ لگایا ہے کہ ممتدیدی گنگا ساغر میلے کے نام پر روپیہ بٹور رہی ہے جی ہاں گنگا ساغر میلے کو لے کر بی جے پی نے سیدھا ممتدیدی کو نشانہ ساتھا اور کہا کہ یہ تو پیسہ بٹور رہی ہے خیر بی جے پی کے یہ کہنے کے بعد میں اب لوگ بول پڑے ہیں کہ چلو بی جے پی کو پیسہ بٹورنے سے فرصت ملی اور اب اس کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اور بھی کوئی پیسہ بٹور رہا ہے ورنہ ابھی تک تو بی جے پی کو فرصت ہی دی نہیں تھی پیسہ بٹورنے سے گھپلے سے گھوٹالے سے جو حکومت بی جے پی کی کورونا میں بھی پیسہ بٹور رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ جس حکومت نے ویکسن سے لے کے ہر چیز پر کمائیاں کرپشن کو بڑھاوا دیا چلو اب تھوڑا سا فری ہوئی ہے اور ممتہ دیدی کا پیسہ بٹورنا اسے نظر آ رہا ہے